بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے میں اس وقت اپنی شادی کا album دیکھ رہا تھا شادی کے album میں نصیم بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے اپنی شریک حیات کا جو تصور سوچا تھا اسے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی اسے شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی ہمارے یہاں برادری میں شادی کرنے کا رہجان ہے جو برادری سے باہر شادی کر لے اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا نصیم کا تعلق ہماری برادری سے نہیں تھا میں ان تصاویر کو دیکھا تصور ہی تصور میں دوبارہ سے شادی والے دن میں پہنچ گیا سب گھر والے اور اشتہدار شادی کی تقریب میں موجود تھے میرے دوست بھی میرے اردگر بیٹھے مجھے مبارک بات دے رہے تھے اور میری قسمت پر رش کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت بیوی مجھے میں رہی ہے میں خود بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ مجھے تصور سے زیادہ حسین بیوی میں رہی تھی یار تم نے بہت اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے زہر نے میرے کندے پر ہاتھ زور صحید کیا میں نے مشکرا کر اس کی طرف دیکھا بھئی اپنی اپنی قسمت ہے زبیر نے زوردار کہہ کہا لگایا اس نے یہ جملہ جانبوجھ کر ادا کیا تھا کیونکہ زہر کی بیوی والچ بھی صورت کی مالک تھی جبکہ زہر ایک خوبصورت سمارٹ سا نوجوان تھا جب وہ دونوں میاں بیوی ساتھ کھڑے ہوتے تو دونوں کی جوڑی بے جور سی لگتی تھی ہاتھ ہلکا رکھو ہر وقت اس کا مزاق مت اڑایا کرو میں نے ہلکے سے زبیر کے کان میں کہا میری بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا اس وقت نصیم کی بہنیں اور کزن دودھ کا گلاس لے کر آئی گلاس لے کر میں اور میرے دوست چونکے زہر مسکرایا اور زور سے بولا دیکھو کس پیار سے دودھ کا گلاس لے کر آئی ہیں اور تم لوگ ایسے سوچ رہے ہو کہ جیسے دودھ میں زہر ملا کر لائی ہیں لو سب سے پہلے میں دودھ پیتا ہوں زہر نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کیا اس کے دودھ پینے پر میری اور زبیر کی حمد بھی بڑھی اور ہم نے بھی دودھ پینا شروع کیا گلاس خالی کر کے ان کے حوالے کر دینے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو میں نے زہر کی طرف دیکھا مجھے ایسے کیوں گو رہے ہو جب دودھ پیا ہے تو انہیں دودھ پلائی بھی دینا پڑے کی زہر نے کہا کیوں بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے زبیر نے ان سے حمد کر کے پوچھا دو ہزار روپے دینے پڑیں گے ایک لڑکی بولی ارے باپ رے باپ یہ رقم بہت زیادہ ہے کچھ ریائت کرو کیوں دو ہزار روپے زیادہ ہے دوسری بولی ہاں بہت زیادہ ہے ابھی جوتے چھپائی کی رسم بھی ہونی ہے زبین نے کہا ٹھیک ہے سو روپے کم کر دے دو تیسری لڑکی چہکی یہ تو تم نے بہت بڑی ریائت کر دی ہے زہر نے کہہ کہا لگایا ہاں ہاں انہوں نے حاتم دائی کی قبر پر لات مار دی ہے زبین نے کہا اس کی بات پر لڑکیوں کی حسی چھوٹ گئی اچھا پندرہ سو روپے دے دو پہلی لڑکی بولی نہ تمہاری بات نہ ہماری بات ایک ہزار روپے لے لو زہر نے چہکتے ہوئے کہا زہر کی بات پر لڑکیاں سوچ پہ پڑ گئی اور پھر مان گئی زہر نے اس وقت ہزار روپے کا نوٹ لڑکیوں کے حوالے کیا اور وہ خوشی خوشی چلی گئی ہزار روپے میں بھی یہ دودھ مہنگا ہے میں نے زہر کے کان میں سرگوشی کی یار یہ خاص دودھ ہے جو لڑکیوں نے پیش کیا جو دودھ ہم ہریتے ہیں وہ عام دودھ ہوتا ہے زہر نے کہا اس کے پینے سے کچھ ہوگا تو نہیں میں نے چونگ کر پوچھا کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ ہم ہیں زبین نے میرے کندے پر تھپکی دی امی جان کی چیہنے کی آواز پر میں ماضی سے دوبارہ حال میں لوٹ آیا اور تیزی سے امی جان کی کمرے میں گیا ابو ابھی بھی پریشانی کے عالم میں کمرے میں گھڑے تھے کیا ہوا ابو میں نے پوچھا کچھ نہیں تمہاری امی خواب میں ڈر گئی ہیں خواب میں ڈر گئی ہیں میں نے پوچھا ہاں وہیں خواب نظر آیا تھا کہ ایک خوفناک شکل کی عورت ان کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ تمہاری امی کا گلہ گوڑ دینا چاہتی ہے ابو اب ہر صورت امی جان کو کسی اچھے سے عامل کو دکھانا ہی پڑے گا کیونکہ یہ خواب اب انہیں باقائدگی سے آنے لگے ہیں اکثر انہیں اکیلے میں ایسے بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شیعہ ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چاہ رہی ہے کاشیو بیٹے میں نے پہلے اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا تھا لیکن مسلسل اس طرح خواب میں ڈرنا اور اکیلے میں کسی شیعہ کی موجودگی کا احساس ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ضرور کوئی گھر بڑھ ہے اور تمہاری امی کو کسی عامل کو دکھانا ضروری ہو گیا ہے ابو نے کہا جی ابو جان اس معاملے میں کوئی سستی نہ کریں میں نے کہا میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا شادی کی تصویر کا آلمم بیٹ پر پڑھا تھا اسے میں نے ایک بر پھر اٹھایا دلہن کے لباس میں نسیم بہت ہی پیاری لگ رہی تھی بلکل چینی گڑیا محسوس ہو رہی تھی رنگ بھی اس کا دودیائی تھا جو اس کی حسن کو چار چان لگا رہا تھا نسیم سے دوستی بھی ایک اتفاق تھا ایک دن میں گھر میں بیٹھا فارغ تھا مجھے بیٹھے بیٹھے بوریت کا احساس ہونے لگا تو میں نے چند ایس ایم ایس بنائے اور اپنے دوستوں کو بھیج دئیے ایس ایم ایس کیے مجھے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ایس ایم ایس واپس آیا آپ کون ہیں میں یہ پڑھ کر چونکا وہ نمبر بھی نیا تھا میں نے جواب میں لکھا آپ کون ہیں اور مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کون جواب میں پھر ایس ایم ایس آیا جس میں لکھا تھا آپ نے چند ایس ایم ایس مجھے کیے ہیں اس لیے پوچھا ہے میں نے ایس ایم ایس پڑھ کر اپنے موبائل کو چیک کیا بیجے گے ایس ایم ایس میں ایک نمبر وہی تھا جس سے مجھے ایس ایم ایس آیا تھا جب میں نے نمبر کو گوھر سے دیکھا تو احساس ہوا جلد بازی میں زبیر کے موبائل نمبر کے آہر کے دو نمبروں میں بٹن غلط دب گئے تھے جس سے ایس ایم ایس زبیر کی بچائے غلط جگہ چلا گیا تھا غلطی کا احساس ہونے پر میں نے فوری طور پر معذرت کا ایس ایم ایس کر دیا جواب میں پھر ایس ایم ایس آ گیا ویسے آپ کے ایس ایم ایس اچھے تھے اس لیے مجھے پسند آئے ہیں یہ پڑھ کر میں زیرے لب مسکر آیا اس ان کے بعد مجھے جو اچھے ایس ایم ایس دوستوں کے جانب سے ملتے وہ میں اس نمبر پر بھیج دیتا اور جواب میں دوسری طرف سے شکریہ ادا کیا جاتا اس بات کو چھے ماہ گزر گئے تھے نہ میں نے یہ جانے کی کوشش کی کہ وہ کون ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے جانے کی کوشش کی گئی ایک دن ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کال کر کے دیکھوں کہ جسے میں ایس ایم ایس کرتا ہوں وہ کون ہے کال کرنے پر ایک بہت ہی خوبصورت آواز کانوں میں رس گولتی ہوئی سنائی تھی آپ نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے کال کر ہی لیا اس کی آواز سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے کہا ہاں میں نے سوچا جس کو میں ایس ایم ایس کرتا ہوں اس کی آواز ہی سن لوں تو پھر کیسی لگی میری آواز دوسری طرف سے آواز آئی آواز بہت اچھی ہے دل خوش ہو گیا کاش آواز کی تہا چہرہ بھی ایسا ہی ہو میری موسیبے احتیار نکل گیا چہرہ دیکھنے پر ہی پتا چلے گا پھر کب چہرہ دکھاؤ گی میں نے کہا جب تمہیں فرصت ملے آ کر دیکھ لینا وہ خستے ہوئے بولی کہاں دیکھ لوں جے بھی جازت ہے تو کسی ریسٹورن میں وڑنا ریسٹورن ہی ٹھیک رہے گا میں جلدی سے بولا ٹھیک ہے پھر جب تمہارا دل کریں ملاقات کا وقت تیہ کر لینا لیکن ملاقات کا وقت تو پہر ایک سے دو بجے کے درمیان رکھنا کیونکہ صبح میں ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی ہوں اور گھر جانے کے بعد میں کچھ دیر آرام کرتی ہوں شام میں بچے ٹویشن پڑھنے آ جاتے ہیں بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے میں نے کہا ہاں والد صاحب کی کمائی میں پورا نہیں ہوتا میں میرا بھائی نبید بھی کام کرتے ہیں جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے مہنگائی بھی تو بہت ہو گئی ہے اس لیے سب گالواروں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے جب کہیں جا کر گزارا ہوتا ہے میں نے کہا ہاں تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے مہنگائی نے غریب لوگوں کی سفید پوشی کا بھرم کھول کے رکھ دیا وہ بولی تمہارا نام کیا ہے میرا نام بہت ہی مقصر چار لفظوں پر مشتمل ہے مجھے نسیم کہتے ہیں بہت ہی پیارا نام ہے اور مجھے کاشف کہتے ہیں تمہارا نام بھی اچھا ہے تمہارے ایس ایم ایس کی طرح وہ خستے ہوئے بولی لگتا ہے تم میرے ایس ایم ایس سے بہت متاثر ہو میں نے کہا ہاں ایس ایم ایس سے انسان کی شہیسیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس سوچ اور کردار کا مالک ہے وہ بولی میں دو تین دن کے اندر ملاقات کا وقت بتا دوں گا میں نے یہ کہتے ہوئے کال بند کر دی نسیم سے بات کرنے پر میرے دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوئی تھی اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے وہ رات بھی بہت اچھی گزری رات پر میں اسے خواب میں دیکھتا رہا وہ مجھے بہت حسین لگ رہی تھی دو تین دن کیسے گزرے میں ہی جانتا ہوں ایک ایک دن پہاڑ محسوس ہوا تھا مکرہ دن وہ ملاقات کیلئے ہوتل پہنچ گئی ہم دنوں نے ایک دوسری کو دیکھا نہیں تھا اس لیے تیہ ہوا تھا کہ ہم صبح جو لباس پہنے اس کی تفصیل ایس ایم ایس کر دیں اس لیے وہ میری ٹیبل کی طرف ایسے آگئی جیسے پہلے سے جانتی ہو اور میں بھی اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ہی نسیم ہے زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا وہ میری طرف جھکتے ہوئے بولی میں ابھی ابھی آیا ہوں میں نے صاف جھوڑ بولا حالانکہ میں مکرہ وقت سے ایک گھنٹہ پہلے ہی ہوتل پہنچ گیا تھا رات پر مجھے نسیم سے ملاقات کرنے کا اشتیاق وقت سے پہلے ہوتل لے آیا تھا میں سوچ رہی تھی کہ لیٹ ہو گئی ہوں کہیں تو میرا انتظار کر کے بیزار نہ ہو گئے ہو وہ ہستے ہوئے بولی انتظار میں بھی ایک لذت ہے یہ وہی جانتے ہیں جو کسی کا انتظار کرتے ہیں میں نے مسکراتے ہوئے کہا لگتا ہے مجھ سے ملاقات کرنے سے پہلے بھی کسی اور کے انتظار کا تجربہ کر چکے ہو وہ مسکراتے ہوئے بولی نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں اپنی بے وقوفی پر گھبرا گیا انجانے میں میں نے ایسے بات کہہ دی تیر کمان سے نکل چکا تھا اور مجھے اپنی بات کو سنبھالنا تھا اس لیے سنبھل کر بیٹھ گیا ارے اس طرح گھبرا کر میری بات کی تصدیق کر رہے ہیں نسیم بولی یقین کرو میری زنگی میں آنے والی تم پہلی لڑکی ہو اس سے پہلے میں نے کسی لڑکی کا اس طرح سے انتظار نہیں کیا میں نے وضاحت کی میں ایسے ہی مزا کر رہی تھی اور تم سنجیدہ ہو گئے ہو میں نے یقین کر لیا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا انتظار نہیں کیا بس وہ مسکرائی نسیم کے اس طرح کہنے پر مجھے کس قدر سکون ملا اور میرے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی ایک گھنٹے تک ہم ہوتیل میں بیٹھے مختلف موضوعات پر تو بادلہ حیال کرتے رہے اور پھر وہ اپنے اور میں اپنے گھر کو لوڑ گئی اسی دن ملاقات کرنے سے پھر ملاقاتو کا سلسلہ رکا نہیں چلتا رہا محبت کے اہدو پیمان ہوئے اور پھر ہم شادی کے مقدس بندن میں بند گئے اگرچہ میری والدہ نسیم سے میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی امیر گھرانے میں ہو جو مجھے کاربار میں سپورٹ کرے اور میں مالی ٹور پر مستقیم ہو سکوں اس کے برعکس میں رومان پرور ثابت ہوا تھا میری خائش تھی کہ میری بیوی خوبصورت ہو اور رومانوی بادو میں میرا برپور ساتھ دے نسیم کی صورت میں ایسی شریعت کے حیات مجھے مل گئی تھی نسیم کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس منا پر گھر میں اکثر ساس بہو میں معمولی معمولی بادو پر جھگڑا ہوتا رہتا تھا میں جب کر آتا نسیم کا مو پھولا ہوتا تو میں اسے سمجھاتا نسیم تم وقت کی نزاکت کو سمجھا کرو تم اس گھر میں نہیں ہو اس لیے امی جان اور تمہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا لیکن جب تم ایک دوسرے کو اچھی طاق سے سمجھ جاؤ گی تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا میرے سمجھانے کا انداز ایسا تھا کہ بات اس کی سمجھ میں آ جاتی اور اس کا مو پھر سے خوشگوار ہو جاتا وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ساس بہو کے درمیان جگڑا ہونا تقریبا ہتم ہی ہو گیا تھا اس میں زیادہ اہم کردار نسیم کا ہی تھا جو برداشت کا بہت زبردست نمونہ رکھتی تھی گھر کا ماحول خوشگوار ہو جانے پر میں بہت خوش تھا کہ نزانے ہماری خوشیو کی کس کی نظر رکھ گئی کپرو میں آگ لگ گئے نسیم کے چہنے چلانے پر امی جان کی آنگ کھولی مگر اس وقت تک نسیم کا ستر فیصد حصہ جل چکا تھا پروسیو کی مدد سے نسیم کو ہاسپٹل پہنچایا گیا موبائل کے ذریعے مجھے ہاسپٹل ہی بلا لیا گیا ڈاکٹر نے بہت کوشش کی کہ کسی طہا نسیم کی جان بچ جائے مگر یہ ممکن نہ رہا تھا اس نے ہاسپٹل میں ہی دم توڑ دیا میں کئی ماہ تک اس صدمے کو نہیں بھلا سکا تھا جب بھی تنہائی میسر آتی میری آنکھوں کے سامنے ہاسپٹل میں نسیم کے دم توڑنے کا منظر آ جاتا میں ابھی نسیم کا گل بھلا نہیں سکا تھا کہ امی جان کی طبیعت حراب رہنے لگی وہ ہر وقت حوف میں مبتلا رہنے لگی تھی انہیں ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کوئی شئے ہے جو ان کے ساتھ سائے کی طہا رہنے لگی ہے ہاں میں بھی اکثر انہیں ایک عورت کا گلہ دباتی ہے ابا جان نے اپنے واقفکار ایک آمل جمشید کو دکھایا اور آمل جمشید نے بتایا کہ ان پر کسی چڑیل کا سایا ہے جو امی جان کو ہر وقت حوف میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے علاج کے ذریعے بھی اس چڑیل سے نجات مل سکتی ہے ابھی امی جان کا علاج شروع ہوئے دو دن ہی ہوئے تھے کہ امی جان سوتے میں چیخ مار کر اٹھ پیٹی ان کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا وہ بہت گبرائی ہوئی تھی خوف سے وہ پوری طرح کانپ رہی تھی انہیں اس حالت میں دیکھ کر ابو اور میں دونوں گھبرا گئے امی کیا ہوا میں نے پوچھا مجھے جواب میں وہ مجھے بہت زیادہ خوف زیادہ نظر سے دیکھنے لگی بیٹے امی کو پانی پھلاو ابو نے کہا ہاں یہ کہتے ہوئے میں نے جک سے گلاس پانی بھرا اور امی کی طرف بڑھایا جسے وہ ایک ہی ساس بے چڑھا گئی ہاسی دیر تک وہ کمسم رہی پھر کہیں جا کر وہ بادشت کرنے کے قابل ہوئی اس عورت نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی وہ تم سے چاہتی کیا ہے ابو نے پوچھا وہ چاہتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں سسکتی ترپتی رہوں زندہ رہوں لیکن ہر وقت حوف زدہ رہوں کسی پل مجھے چین نہ آئے امی جان نے بتایا بیگم تمہیں اس خبیز چوڑیل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ تمہارا کچھ پہ نہیں بگاڑے گی آمل جمشید ہمیشہ کے لیے اس چوڑیل سے تمہارا چھٹکارہ دلا دیں گے ابو نے کہا وہ ہمیشہ اپنا چہرہ بالوں میں چھپا کر رکھتی تھی آج اس نے اپنا چہرہ دکھایا میرے خدایا کس قدر خوفناک چہرہ تھا چہرہ دیکھتے ہی دل دہل گیا امی جان یہ کہتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا آبا جان آمل جمشید کو اس حبیث چوڑیل کی دھمکی کے بارے میں ضرور بتانا میں نے کہا ہاں تم بے فکر ہو بیٹے میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے آمل صاحب کے پاس جاؤں گا ابو نے مجھے یقین دہانی کرائی میں مطمئن سا ہو کر اپنی کمرے میں چلا آیا میرا یہ اتمنان عارضی تھا کیونکہ اب اس حبیث چوڑیل نے امی کو دن میں بھی ڈرانا شروع کر دیا تھا وہ حقیقت میں بھی امی جان کو نظر آنے لگی تھی اس نئی صورتحال سے ابو اور میں دونوں ہی فکر مند ہو گئے تھے آمل جمشید سے امی جان کا علاج چر رہا تھا انہوں نے ہمیں برپور یقین دلائیا تھا کہ امی جان کو اس چوڑیل سے نجات مل جائے گی مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے نجات ملے گی اس حبیث چوڑیل نے بہت زیادہ امی جان کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا امی جان کی طبیعت زیادہ حراب رہنے پر ابو کا مجھ پر دوسری شادی کرنے کا دباؤ بڑھ گیا تھا اتوار کے دن ابو میرے کمرے میں آئے اور سمجھانے کی اگر سے بولے تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے ایسے میں کسی کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے ایسے کرتے ہیں کہ پھوپی نگت کو چند دن کے لیے بلالیتے ہیں میں نے تجویز دی چند دن کے بعد کیا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے اس کر میں ایک عورت کا مشکل رہنا بہت ضروری ہو گیا ہے تمہاری شادی کرنے ہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ابو جان نے کہا ابو جان میں کیا کروں میرے ذہن سے نسیم کی یادیں چپکا رہ گئی ہیں میں جتنا نسیم کو بلانا چاہتا ہوں وہ مجھے اتنا ہی یاد آتی ہے میں نے کہا تم جب تک شادی نہیں کر لوگے یا یادیں بھرانا بھی چاہوگے تو بھلانا سکوگے اس لئے اس کا واحد حال یہی ہے کہ تم شادی کر لو میں اس کے بارے میں سوچوں گا میں نے سوچنے کا وقت گزر گیا ہے اب تمہیں عمل کرنا ہے اب انہیے بات استحاق گئی تھی جیسے وہ مجھے حکم دے رہے ہوں میں نے گبرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جکا لی میری نظریں جکانے کو انہوں نے میری رضا مندی سمجھا اور میرے کندے پر تھپت کی دیتے ہوئی کمرے سے نکل گئے میں ابھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ امی کی زوردار چیخ سنائی دی اور ساتھی ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سہین میں گرا ہو میں لپک کر وہاں پہنچا امی جان سیڑھیوں سے بری طرح لڑکتی ہوئی نیچے گری تھی ان کا پورا چہرہ لہو لخان ہو رہا تھا جسم بری طرح سے کام پر رہا تھا ابو بھی ان کے پاس پہنچ چکے تھے کاشیب بیٹے مجھے نصیم نے بہت زور سے دھکا دیا تھا امی جان کے موں سے بہتیار یہ جملہ نکلا کیا میں نصیم کے نام پر بری طح سے چونکا ہاں بیٹے وہ نصیم ہی تھی یہ کہتے ہوئے امی جان بے خوش ہو گئی ہم امی کو ہسپٹل لے کر بھاگے ڈاکٹرز نے مرہم پٹی کر کے بہتہ ہون بند کیا وہ خوش میں نہیں آ رہی تھی امی جان کو ہسپٹل میں داہل کرایا گیا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ امی کے سر میں شدید چوٹ آئی ہے اس لئے ان کا فوری طور پر خوش میں آنا ممکن نہیں یہ بھی حد شا تھا کہ خوش میں آتے ہی وہ قومے میں نہ چلی جائیں ڈاکٹرز کی یہ بات سن کر ہم دونوں با بیٹے فکر مند ہو گئے تھے کہ اب کیا ہوگا امی جان کس بات نے بھی مجھے الجن میں ڈال دیا تھا کہ نصیم نے امی کو دھکا دیا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص مر چکا ہو پھر وہ کس طح سے ایک زندہ انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ بات ایک مومے کی طاحت تھی جو امی جان کے خوش میں آنے پر حل ہو سکتا تھا ایک ہفتے تک مسلسل بے خوش رہنے کے بعد امی خوش میں آ ہی گئی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی خاصی دیر مجھے ایسے گھرتی رہی کہ جیسے پہچانے کی کوشش کر رہی ہوں اور پہچان نہ رہی ہوں میں بھی ان کے پاس چپچا بیٹا رہا پھر انہوں نے خودی رونا شروع کیا امی کیا ہوا کیوں رو رہی ہیں میں نے پوچھا مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے وہ بلک بلک کا رو رہی تھی کیا بات ہے امی مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں میں نے پوچھا میں بہت گناہگار ہوں بس تم مجھے معاف کر دو وہ میرے سامنے ہاں جڑتے ہوئے بولی امی کیوں مجھے گناہگار کر رہی ہیں آخر بات کیا ہے مجھے کچھ تو بتائیں کاشف بیٹے مجھے نصیم سے سخت نفرت تھی میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نصیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا میں نے وقتی طور پر خاموشی احتیار کر لی کہ تمہارے والد کی اس شادی میں مرضی شامل تھی اور میں ان کا دل توڑنا نہیں ساتھی تھی میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نصیم کو تمہاری زنگی سے ایک استحاد دور کروں ایک دن مجھے موقع مل گیا اس سے نصیم کو کچھن میں کھانا پکاتے ہوئے نجانے کیسے جک کر آیا اور وہ چکڑا کر فش پر گر کر بڑی نصیم کے گرنے کی آواز پر میں لپکر کچن میں گئی جہاں نصیم بے خوش پڑی تھی میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اس پر مٹی کا تیل چھڑ کر آگ لگا دی اور خود کمرے میں آ گئی اس کے خوبصور مچانے پر بھی میں کچن میں نہ گئی کچن میں جلتے ہوئے نصیم کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اس نتیجے میں اس کا ستر فیصد جسم جل گیا تھا مخلے والے نصیم کی چیخو پکار سن کر گر میں داہل ہوئے تب میں لپکر کچن میں گئی اور مخلے والوں کے سامنے ایسے بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نصیم کی چیخو پکار سن کر ابھی بیدار ہوئی ہوں میں نصیم کے پاس موجود نہیں تھی اس لئے مخلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نصیم اپنی غفلت اور لپرواہی سے جل گئی ہے نصیم کی انتقال ہو جانے پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی دن میں چلتے پھرتے بھی ایسے محسوس ہوتا کہ نصیم میرے آس پاس موجود ہے وہ مجھے کوئی نقصان پہشانی کی پوزیشن میں نہیں تھی پھر بھی ہاب میں آ کر ڈرانے لگتی جب آمل جمشید سے علاج کی باتیں ہونے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کرواؤں ورنہ میرا انجام بہت بڑا ہوگا میں نصیم سے خوف زدہ تھی اس لئے میری خواہش تھی کہ کسی طہا نصیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں تھا آمل جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نصیم کی آتما کو شدید غصہ آیا واقعی والی دن میں چھٹ پر کپڑے سکھانے گئی کپڑے پھلاتے ہوئے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میری چھٹیا کو زور سے کھینچا ہو میں نے پلٹ کر دیکھا نصیم کو وہاں دے کر میرے خاتبوں پھول گئے میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ رہی تھی کہ وہ غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اپنا روحانی علاج مت کر مگر تیری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے تجھے جلا کر مار ڈالا مگر تو پھر بھی میرا سکون برباد کرنے پر تلی ہے میں ضرور اپنا روحانی علاج کراؤں گی تاکہ تو چڑیل کا منحوس شہرہ دیکھنے سے نجات مل جائے میں نے غصے سے کہا نجانی مجھ میں اتنی حمد کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اس سے بات کر دی تھی میری بات پر وہ چراغ پا ہو گئی تو زندہ رہے گی تب نہ علاج کرائے گی میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی نہیں یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ آور ہوئی میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑیوں کی طرف لپکی تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑی میں نے جیسے ہی سیڑیوں پر قدم رکھا اس نے زور سے مجھے دکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑیوں سے نیچے گری میرے سر میں شدید چوٹ آئی اس لیے میں بے خوش ہو گئی امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میری والدہ تھی میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونے انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ کیا سلوک کروں میں ان کے بیٹ سے ہٹ کر دور ہو گیا میں نے غصے سے اپنی انگلیاں بینچی ہوئی تھی غصہ اس قدر شدید تاکہ ہسپیٹل سے باہر نکل گیا میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا نجانے میں کتنی دیر یوں ہی مختلف شہرہ پر چلتا رہا مجھے کچھ خوش نہ رہا میری آنکھوں کے آگے نسیم کا معصوم سا چہرہ بار بار آ رہا تھا کس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی کاش اس کر میں میں ہوتا میں کبھی بھی نسیم کو جلنے نہ دیتا جب مجھے کچھ خوش آیا تو میں واپس ہسپیٹل میں آیا اب وہ ایک طرف اداس کر رہے تھے میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے بیٹے تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کیسے میرے مو سے بے اختیار نکلا کچھ در پہلے ان کی طبیعت اچانک پر سے حراب ہو گئی ڈاکٹرز نے انہیں امرجنسی روم میں لے گئے مگر انہیں بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئی ایمبلنس کا انتظام ہو گیا ہے اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں تم خوصلہ رکھو اور حمد سے کام لو امیزان کی انتقال پر مجھے دوسرا دھچکا لگا تھا پھر ان کے انشکاف سے لگا تھا ایمبلنس میں امیزان کی لاش رکھتی گئی تھی میں بھی ابو کے ساتھ ایمبلنس میں بیٹھ گیا امیزان نسیم کی قاتل تھی اور نسیم کی روخ نے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا